السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا موضوع سخن ہے زندگی کے تعلق سے اہم باتیں میری ویڈیو پر وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ نہیں صرف تین منٹ اس ویڈیو پر دیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر کوئی اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے جو اس کا گول ہے وہ اسے اچھیو کرنا چاہتا ہے اور جو اس کی خواہشات ہیں وہ اس کو پوری کرنا چاہتا ہے آج دنیا کا ہر ایک انسان اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے منزل تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کرنے کا یہ سب پانے کا کیا راستہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ میری محنت ہی کافی ہے میں محنت کروں گا اپنی خواہشات پوری کرلوں گا محنت کروں گا کامیاب ہو جاؤں گا پیسے بناوں گا میں منزل تک پہنچ جاؤں گا لیکن پیسہ بنانا پیسہ کھمانا پیسہ جمع کرنا اور پیسے خرچ کرنا اور فورینر ٹریپ مارنا یا پھر کیا کہتے ہیں اپنے من پسند کا کپڑا پہننا من پسند کی گاڑی میں گھومنا یہ کامیابی نہیں ہے یہ سکسز نہیں ہے آپ کو کیا کہتے ہیں غلط موٹیویٹ کر دیا ہے لوگوں نے آپ کو موٹیویشنل سپیکر نے غلط میسج دے دیا ہے آپ کو صرف یہ بتا دیا ہے کہ پیسہ کماؤ کامیاب ہو جاؤ گے پیسہ کماؤ ترقی کی راہ پہ چلنے لگ ہو گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج کروڑو پتی انسان عربو پتی انسان ایسی بیماری سے جونج رہے ہیں نا وہ موت کو یاد کر رہے ہیں اور ایسی ایسی بیمار ایسی ایسی پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے وہ دن و رات روتے رہتے ہیں سوستے ہیں کہ کیا کروں کیا کرتے ہیں کہ زندگی سے پیچھا چھوڑ جائے ٹھیک ہے تو اصل کامیابی اصل سکسز کیا ہے غور سے سنیں اصل کامیابی اصل سکسز کیا ہے جو آپ کو ملہ ہے آپ اس میں خوش ہو جاؤ اگر آپ کے پاس سوکھی روٹی ہے اس کو ہسی خوشی سے کھا رہے ہو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو تو آپ کامیاب ہو پٹی چٹائی ہے فرش پہ لیٹ رہے ہو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کامیاب ہو ٹھیک ہے اور مخمل کا بسترہ لگا ہوا ہے گدہ لگا ہوا ہے دسترخان پہ کیا کرتے ہیں دس پندرہ ترہ کی غزہیں رکھی ہوئی ہیں لیکن دماغ میں ٹینشن چل رہا ہے دماغ کیا کرتے ہیں حاضر نہیں ہے پچھتر طریقے کا کیا کرتے ہیں لوچا زندگی میں لگا پڑا ہے یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ جو ملا ہے اس میں خوش ہو جاؤ اس میں راضی ہو جاؤ یہ کامیابی ہے سمجھ رہے ہیں اور جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو برباد اور ناکام رہتا ہے نا وہ ہر کسی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے جی ایسی ہی بات ہے اس دنیا میں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آئے نہیں ہے ہم صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اندر ٹھیک ہے اب جو ہم سے ناراض ہے وہ ناراض رہے جو ہم سے خوش ہے وہ ہم سے خوش رہے جو ہمارے ساتھ خوش ہے ہم اس کے ساتھ خوش رہیں گے جو ناراض ہیں مجھے منانے بھی کیوں جائیں صدی سی بات ہے نا بھائی آپ ناراض ہونے کیا ناراض ہونے کی اگر وجہ یہ ہے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں معافی مانگوں گا میں نماز شروع کروں گا ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں تو پھر میں کیا کہتے ہیں منانے کے لئے آؤں گا لیکن ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں آپ نے میرے سے کچھ طلب کیا میں نے نہیں دیا تو ناراضگی آپ نے کیا کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا یا میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا پرسنلی معاملے کے لئے ناراضگی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے ناراضگی اللہ کے لئے رضا مندی اللہ کے لئے ہر ایک چیز ٹھیک ہے اور زندگی کا ایک سمپل سا فنڈا ہے وہ کیا کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا بات کرتی ہے آپ کے بارے میں اچھا بولتی ہے برا بولتی ہے گالی دیتی ہے یا پھر آپ کا مزاق بناتی ہے چھوڑ دیں ان کو ان کے حالت پر خوش نہیں کر سکتے آپ کسی کو آپ کے اندر اتی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو خوش کر پائیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرے جو ملا ہے اس پر خوش ہو جائے جو نہیں ملا ہے اس پر صبر کرے میں آپ کا اپنا شاہل نظام ہی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم